ساٹھے تتاثری ہونا ختم ہو گیا میں حران ہونا ہے ایک عیسیٰ مسیح ہے دیکھو ترمہ کتھے تک پھیلیا ہویا ہے کیبل پائی منی شنگ دا پربار لے لیا عیسیٰ مسیح نے پول جائے گی دنیا کیبل پائی منی شنگ دا پربار اسی دنیا نو دست دیئے پہ پائی منی شنگ دے پربار بچوئی نشیدنے دنیا عیسیٰ مسیح نو پول جائے گی بدکسمت یہ شکی ترسی ناپنے کارانچوکڑی شکی تا شکھ نو سمجھ نہیں یا ہی باقیا نو کی سمجھوں نہیں ہے جے شکی تا شکھ نو سمجھ نہیں لگی این ہی سمجھے نو تیار شکھی باقی نیگل چھڑو جڑی بینٹی کر لگا سا آج سات سو شکھ تو ہوتے ہیں سات سو چاریس شکھ گروہ کے انہاں گرفتار کیتے ہو انہیں سات دن پورے قتلیاں مہندہ رہا پورے سات دن سو شکھ دا سیر بابا بندہ سنگھ بہادر دا سامنے پندرہ رکھ لینا تیہو دے سامنے ایک ایک سکھ دا سیر بڑیا جانا ایک ایک سکھ دا سیر قتل کیتا جانا گروہ کا سکھ پندرے بچ بیٹھائی اپنے گروہ اگے بینٹی کر دا ہے سات گروہ جتنا تشدد کرنے جتنا انہاں نے اپنے ہردے دی اے پابنا مٹاؤنی ہے اے میرے تے مٹا جن سات گروہ اپنے سکھانو تتیوانا لگن دے اے تھی روک کے ایک بینٹی پھر کرنے گئے تھوڑا جا تیان دیو اس قلب انہاں پر سیب جی ترتیو تیک باری کل گی تر پتانو کسے نے سوال کی تاسی سات گروہ جی تو اڈے سکھ مرن تو کے انہی در دے انہاں موتنا نے دیکھ اے تکھیٹا کر دے انہاں موتنا میں حران ہونے اے موت تو کے انہی در دے حضور سچے پاتھ شنے ایک بچہ ناکھیا سی کہنے لگے تو اڈی گال دے جب آپ پھر دے آنگا پہلا یوں کرو آ ایک ناریل توڑ کے لے کے آبو تے اے اپنے گروہ کے سکھانو بڑھتا ہونا ہے تے آن دوجہ ناریل ہے اے نو بھی توڑ کے لے کے آنے پر شارت یہ ہے دونہ لی گری نہ ٹوٹے کہنے لگے ساتھ بچے دونے ناریل لے کے چلے گئے نراش ہو کے آگے ساتھ گروہ ایک نی گری بچا سکے ایک نی بچا نہیں سکے صاحب کہنے لگے کیوں کہنے لگے ساتھ گروہ لاکھ کوشش کر دے گری تر بھی نہیں سکے بچنی لاکھ کوشش بھی کر دے تر بھی گری نہیں سکے بچنی کہنے لگے کیوں کہنے لگے ایک ناریل جیڈا پکیا ہویا ہے او دے بچ گری بچے ہے پر انہیں اپنا سبند باہر لے کھول لڑو توڑ لیا ہے بچے گری پکی ہوئی ہے پر انہیں اپنا سبند باہر لے کھول لڑو توڑ لیا جدو باہر نے کھولتے ساٹھ ماری جاندی ہے نا اوہ تو تھلے علی گری نوں ساٹھ نہیں بجھ دی جیدے کر کے ٹوٹی نہیں تے آج اڑا ناری علی ایک اچھا ہے اینے ہوتے جدو باروں ساٹھ مار رہے ہیں اینے تھلے ناری علی جری گری اور نار چمپڑی ہوئی ہے جدو باروں ساٹھ مارنے تھلے گری بھی ٹوٹ جاندی پاہ میں زور رہ لی ہے صاحب کہنے لگے سجنہ ناری علی گالی شہد بس میرے سکھانی کہانی اے ہوئے انہیں آکھیں اوہ کہ میں کہنے لگے جیدے بندگی کر دیاں کر دیاں پورا نو گروہ کے سکھ بن گئے اور شریر دے پتلے بچرین دیاں ہویاں ہی اپنی آتما نو دے گی لڑو توڑ بیٹھے نے اور رب دی بندگی کر دیاں کر دیاں شریر دے پتلے بچرین دیاں ہویاں ہی اپنی زندگی نو ایڈا اچھا چکو بیٹھے نے انہیں پروان ہی سریر نو کوئی ٹھوکر لگے اندلی آتما تاکونا در دکھ نہیں یہ پہنچ دا اوہ اتھے پہنچ گئے نے جو نر دکھ میں دکھ نہیں ماننے سکھ سنے اور پہنی جانک ہے کنچر ماتی ماننے نہن دیانے اس طرح جانک ہے لوب وہو اب مانا حرک سوکتے رہے نیارو ناہیں مان اپ مانا آسا مانسا سگلتے آگے جاگتے رہے نراسا کام کروز جائے پرسے ناہنی تے کٹ برام نباسا گر کر پا جائے نرکو کی نیتیں اے جھگت پشانی نان کلین پیو گو بندسیوں جیوں پانی سانگ پانی سو گروہ کے سکھاندہ روج بابا بندہ سنگ بہادر دے سم نے قتل کیتا جاندہ ہے پر سرکی سکھ روج ارداسان کردے ربا کہر میرے تے تالی سکھانو تا تیوانا دگن دے سو گروہ کے ساتھ موسیقی